بسم اللہ الرحمن الرحیم دی جی آئی ایس آئی جنر فیض حمید کھڑے ہیں اور انڈیا کو میسیج دے رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں ابھی نندن کو وہ چپیڑوں والا ابھی نندن یاد دلا رہے ہیں پورے انڈیا کے اندر ناظرین سب سے امپورنٹن نیوز میں آپ کو دیتا چلوں برن سینٹر جو ہیں ہسپتالوں کے اندر ہوتے ہیں وہ بھر چکے ہیں بھر اس لیے چکے ہیں کہ انڈیا کو آگ لگ گئی ہے دی جی آئی ایس آئی کو افغانستان کے اندر دیکھ کر وہ بھی اتنے اہم دن کے موقع پر جب افغان حکومت اپنا اعلان کرنے جا رہے ہیں طالبان اپنی حکومت کا باقاعدہ طور پر اعلان کرنے جا رہے ہیں پورا بھارتی میڈیا میں آج آپ کو بھارتی میڈیا کا کوئی کلپ نہیں سناؤں گا میں ڈائریکٹ آپ کو دی جی آئی ایس آئی کا کلپ سناؤں گا جو کہ شاید ابھی تک آپ نے نہ دیکھا ہو آپ نے صرف پکچر دیکھی ہوگی اس کلپ کے اندر دی جی آئی ایس آئی سے ایک سوال کر رہی ہے کوئی انگریزی اخبار کی صحافی ہیں وہ تو باقاعدہ طور پر ایک سوال کریں انہوں نے کہا آپ کیا یہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر دی جی آئی ایس آئی کو اس نے کہا ہے تو دی جی آئی ایس آئی نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ don't worry everything will be okay یعنی کہ پریشان مت ہو پوری دنیا کو میسیج دے دیا دی جی آئی ایس آئی نے اس نیوز ایجنسی کے تھو کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے زیادہ بڑا میسیج یہ دیا گیا بھارت کو موڈی کو اور موڈی کے گندے این اینڈوں کو یعنی کہ موڈی کا جو میڈیا ہے اس کو میسی دے دیا گیا جو چلانگیں مار رہے آپ نے وہ کلپ بے شمار چینل پر سننی ہوں گے میں وہ کلپ نہیں سنوں گا پہلے میں آپ کو یہ کلپ سنوں گا جنرل ڈی جی آئی ایس آئی جو ہمارے ہیں جنرل فیض امید ان کا پہلے کلپ سنیں پھر آگے جو ہے اپنی بات کو ہم کانٹینیو کریں گے آپ ذرا کلپ سنیں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلپ اور یہ یہ ساری کی ساری پکچرز جو ہے یہ وائرل ہونے کا مقصد کیا تھا اور اس کے دی جی آئی ایس آئی کے افغانستان میں جانے کا کیا مقصد ہے وہ بھی میں افغانستان چھیڑ کرتا ہوں یہ جارہ پہلے کلپ دیکھیں what do you hope is going to happen now in afghanistan what is your best hope we are working for peace and stability in afghanistan don't worry everything will be okay تو جی ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ناظرین پانی ہمیشہ جو ہے اپنا راستہ خود بناتا ہے ٹھیک ہے so پاکستان نے بھی اپنا راستہ خود بنایا آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی سیکیورٹی بہت زیادہ سٹرکٹ ہوتی ہے اور بڑے سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں یہ پکچرز جو ہیں لوگ سمجھے کہ لیک ہو گئی یہ پکچرز لیک ہوئی نہیں یہ لیک کروائی جاتی ہیں جب آپ نے کسی کو میسج دینا ہو پوری دنیا کو سپیشلی سی آئی اے کو راہ کو مودی کو پاکستان کے دشمنوں کو کہ دیکھو ہم آ چکے ہیں یہاں پر ہم پاور میں ہیں اور ہم تمہیں دکھا رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں پاکستان موجود ہے پاکستان کی انٹیلیجنس سرویسز انجنسی جو ہے وہ موجود ہے سب کے اوپر جو دھاگ بٹھا دی ہے دی جی آئی ایس آئی نے اوپر سے یہ ویڈیو میسج میں جیسے ان کی باڈی لینگویج تھی جیسے وہ مسکرا رہے تھے انہوں نے بتا دیا ایک طرف بھارت جل رہا ہے کہ میں اب کیا الفاظ ان کے لئے استعمال کروں پڑے مجھے کے الفاظ میرے مائنڈ میں آ رہے تھے ایک طرف بھارت جل رہا ہے پورا بھارتی میڈیا اسے شور مچا رہا ہے چیخیں مار رہا ہے کہ دی جی آئی ایس آئی افغانستان میں کیا کر رہے ہیں تو دوسری جانب دی جی آئی ایس آئی نے مسکراتے ہوئے اس صحافی کو جواب دے کر بتا دیا کہ پاکستان بلکل صحیح ڈیریکشن میں جا رہا ہے پاکستان افغانستان میں فیس پروسس کے لئے آگے آگے ہے اور پاکستان نے اپنا قدار ادا کیا بھی ہے پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے انڈیا اب نام آنے اب ان کو آگ لگی بھی ہے تو وہ جلتے رہے ہیں اب بیٹھ کے برنول کی کمی میرے خیال سے انڈیا میں اگلے ایک دو دنوں میں پڑ جائے گی وہ پاکستان بھیج دے گا پاکستان کے پاس بہت زیادہ پاکستان تیار کرتا رہتا ہے کیونکہ ہم آپ کو جلانے کے لئے ایسے کئی اور کام کرتے رہیں گے اس کے علاوہ میرے پاس اور ایک امپورٹنٹ نیوز ہے وہ پنشیر کے حوالے سے ہے اسے پہلے میں ایک اور نیوز بتاتا ہے چلو انڈیا میڈیا کل سے ایک نیوز کلپ ان کا وائرل ہوا ہے میں آپ کو کلپ ضرور سنوں گا کیونکہ وہ سنانے والی چیز ہے انڈیا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو پنشیر کے اندر طالبان کی فتح ہوئی ہے وہ پاکستان نے وہاں پر اپنے ڈرونز اور پاکستان نے وہاں پر اپنے ایس ایس جی کمانڈوز بھیجے ہیں جس کے بعد عمراللہ صالح اور احمد مسعود جو ہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ دونوں بھگوڑے وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ڈریکٹ الزام ڈال دیا ہے پاکستان نے اپنے ٹینک دے دی ہیں اپنے ڈرونز دے دی ہیں اور ایس ایس جی کمانڈوز بھیجے دی ہیں ہلوہ نہیں ہے طالبان ہود اب اتنی پاور میں ہیں کہ وہ اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں ہود اور بھارت تو پروپو گیٹ کرتا ہے پاکستان کی سینہ بھی جا کر طالبان کی مدد کر رہے ہیں کیا پانشیر کے خلاف سینہ بھی جنیش پہلے تو آپ نے طبیعت پوچھئے الحمدللہ میں بالکل فٹ ہوں اور باقی رہی پاکستان کی سینہ کو اگر مدد کرنے کی ضرورت پڑھ لے گی تو پاکستان سینہ بتا کے مدد کرے گی چھپا کے نہیں کرے گی وہ آپ ٹینچنل ہیں باقی رہی بات پاکستان اس کی فاران آفیس کی تو وہ بھی تمام تر چیزوں سے اگاہ رکھے ہوئے اور ہر ہر کڑی سے وہ بتا رہے کہ کیسے تمام تر چیزیں سید علی گلانی جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں ان کا میں افسوس کرنا چاہوں گا آپ کو بھی اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے جتنا مجھے ہیں کیونکہ وہ ایک بانوے سال کی عمر میں جدو جہد کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے ریلت فرما گئے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ افسوس کرنے جو پوری زندگی ہے جدو جہد سے بھری ہوئی ہے جدو جہد کا بہت سممان کرتے ہیں جعوید گفاری میں جانتا ہوں تھوڑا افغانیوں کی جدو جہد کا بھی سممان کر لیجے جو اتنے سارے لوگ وہاں ہلاک ہوئے ہیں تھوڑا ان کے لیے بھی آنسو بہا لیجئے تھوڑا ان کے لیے بھی شدہانجلی دے دیجئے جعوید گفاری وہ بھی انسانی جانے ہی تھی سبیدھا سے شدہانجلی نہیں دینا چاہیے لیکن جعوید گفاری ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جعوید گفاری تالیبان کے اندر آپ لوگ کنسنسس نہیں بنوا پائے گیا ہم اگر کوئی جب کردار ادا کرنے کو کہا جائے گا تو پھر ہم شاید بنوا بھی لیں گے ابھی تو ہم یہ آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں آپ جیسے ویٹ کر رہے ہیں ہم دی اسی طرح ویٹ کر رہے ہیں پاکستان حکومت بھی ویٹ ان سی کی پولیسی دیکھ رہی ہے کہ اچھا کب ان کی حکومت بنتی ہے اور حکومت بنانے کے لیے جیسے ہم ہیں ایسے وہ ہیں ہم ہی نے ان کو پال پوست کر بھیجا تھا بڑا کیا تھا سارے تالیبین نے تھا ہمارے ہاں ٹریننگ لیے ہیں تو مطلب اتنا دل کا گہرہ رشتہ ہے تو کچھ ذکتیں ہو رہی تو ڈائریکٹ رول پر کیجئے کرتا رہے گا اب میں آتا ہوں پنشیر کی جانب رجل پنشیر کی تالیبان نے پہلی دفع ویڈیوز ریلیز کر دیا ہیں بھارت کے موپر تماشا مارا ہے جتنے وہاں کے جنگ جو تھے وہ قید کر لی ہیں بقائدہ ریسٹ کر لی ہیں آپ نے تھم نیل کے اوپر بھی دیکھا ہوگا بقائدہ ان کو قید نہ صرف کیا بلکہ ان کو پانی پلا رہے ہیں اچھا جیسٹر دے رہے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا آپ کیمیونٹی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں میری ویڈیو فٹا فٹ ییلو کرتے تھے یوٹیوب بھالے جب میں اس طرح کی کوئی فوٹیجز دکھاتا ہوں تو اس لئے مجھے توڑا سا وائٹ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ جا کر گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پنشیر کے جو جنگ جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالے اور جنہوں نے ہتھیار ڈالے ان کو بقائدہ پانی پلا کر ان کی توازو کرنا ہے طالبان ان کو مار نہیں رہے یہ بتا رہا ہے کہ طالبان اب بدل چکے ہیں طالبان اب وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے پنشیر کے اندر سے بے شمار ویڈیوز جو ہے طالبان نے آج ریلیز کی ہیں انڈین میڈیا کا جو پروپاگنڈا ہے اس کو ختم کر دیا جو انڈین میڈیا شور مچاتا ہے کہ نڑائی جواری ہے تین سو طالبان باہر دیئے پنشیر کے جنگ جونے تو اس وجہ سے آج طالبان نے ویڈیوز ریلیز کی ہیں تو وہاں کے صوبے چار ازلا جو ہیں بڑے وہاں پر کنٹرول مکمل حاصل کر لیا گورنن ہاؤس کا میں نے آپ کو صوبہ بھی ویڈیو میں بتایا تھا کل اس کے علاوہ نابا جو زلہ ہے پنشیر کا اس کے ہیڈکوارٹر کے اوپر قبضہ جمالیہ ہے اور سارے کا سارا جو پنشیر ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ